شکشہ کا مہتو میں نے بچپن سے ہی دیکھا ہے میرے ماتا پتا کا ماننا تھا کہ گیان وہ انویسمنٹ ہے جس کا ڈیویڈنٹ یعنی منافع جیون کے انت تک ملتا رہتا ہے بڑے 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 گنی جنوں صحیح تکاروں کا ہمارے گھر میں آنا جانا ہوا کرتا تھا انہی کے بیچ بیٹھ کر ان سے بہت کچھ سیکھنے کا مجھے سعبا کی بھی پرابت ہوا میں ایسا مانتا ہوں کہ ایک سامانی زندگی جینے کے لیے انسان کو روٹی کپڑا اور مکان کے علاوہ اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہے شکشہ ایڈیوکیشن آپ کے پاس آپ کے پاس یہ دھی دھن ہے تو آپ اسے گولڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں دھن ہو یا سونا دونوں کے کم ہونے کا یا کھو جانے کا ڈر ہو سکتا ہے پر یہی دھن کو اگر ہم نالج میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کبھی کم نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی چوری ہو سکتے ہیں منی لیڈیز ان جنٹلمن اینیون کن سٹیل اس میں میں سمجھتا ہوں کہ شکشہ کی پرتی جاگ روکتا بڑھانے کے لیے مہلاؤں اور بیٹیوں کو شکشت کرنا یہ بہت ہی آوشک ہے اور اس عبیان میں جیہا اس عبیان میں میں اپنا یوگدان دیتا رہتا ہوں اب دیکھئے ایک راجہ نے کتنے راجوں پر وجہ پرابت کی کون کون سے شستروں کا استعمال کیا کتنے سینک تھے یہ شاید آپ کو یاد نہ ہو پر زیرو کی کھوچ کس نے کی بلو کا وشوار کس نے کیا راشتگان کس نے لکھا اوٹھیلو میکبیت کی رچنا کس نے کی یہ آپ کو ضرور یاد رہے گا اتحاس اتحاس گواہ ہے کہ ایک راجہ اپنی شکتی کے بل پر کیول وہی تت پوجہ جاتا ہے جہاں تک اس کا سامراج پھیلا ہوتا ہے وہ کیول اپنی پراجہ کا پریہ ہوتا ہے پر اپنے گیان کی کیرتی پھیلانے والے ہیلبرٹ آنسٹائن ویلیم شیکسپیر ربیندر ناٹ تگور صرف اپنی جنم بھومی میں ہی نہیں بلکہ پورے وشو میں پوجہ جاتے ہیں سمپورڑ مانف جاتی کے لیے وہ پیرنا سترود بنتے ہیں اس لئے آپ سب سے میرا آگرہ یہی ہے کہ سیکھتے رہیے گیان کا دھیانی ویکتی ہمیشہ ہی سمان اور آدھر یوگی ہوتا ہے کیونکہ گیان وہ کمچ ہے وہ شیلڈ ہے جو آپ کی جیون میں آنے والی کٹھنائیوں سے آپ کی رکشہ کرے گا پھر کسی بھی شست کی آپ کو آوشکتہ نہیں ہوگی موسیقی